گیپکو میں چار سو سنتیس افراد کو غیر قانونی بھرتی کرنے کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز صرف سمیت آٹھ ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات آج ہوگی اتحساب عدالت کے جج نجم الحسن نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے آج طلب کر رکھا ہے لاکھت آباد میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ پولیس نے کاربائی کر کے ہوای فائرنگ کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں شاہون نوید عارف شامل ہیں پولیس نے ملزمان سے اسلاحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا رنگ محل صرافہ بازار میں جولر کی دکان میں چوری کی وارداد دکان مالک کے مطابق چور دکان سے ستر تولہ سونا سات کلو چاندی ایک کروڑ روپے نگ دی بانجنے کے فرار چوروں نے کیمروں کے کنیکشن کاٹ کے رکھ موڑ دیئے پولیس نے شواہید اکٹھے کر کے کاربائی کا آغاز کر دیا نیپ جالی افسران بن کر شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار ڈی ایس پی شمالی چھاؤنی کی کاربائی گیارہ رکنی گینگ کے نو ملزم پکڑ لیے ملزمان کے قبضے سے دو گاڑیاں اسلاحہ نگدی برامت ملزم نیپ افسران بن کر ہاؤزنگ سکیموں کے مالکان کو لوٹتے رہے مجاب پولیس میں اسلاحات کا ناراتھو سہم آدھوں کی اسامیاں خالی ہونے کے باوجود تایوراتیاں نہ ہو سکی ٹریفک پولیس انسپیکشن انڈ ڈیسپلن پروٹرولنگ پولیس سمیت دس ڈی آئی جی کی پوسٹیں افسروں کے لیے منتظر گاڑیوں موٹر سائیکل کی روایتی ریجسٹریشن بک ختم سمارٹ کارڈ کا اجراء موٹر سائیکل اور گاڑی کے ریکارڈ کی یک سا فیس شہری پانچ سو تیس روپے میں سمارٹ کارڈ کی سہولت حاصل کر سکیں گے پرانی ریجسٹریشن بک بھی سمارٹ کارڈ میں تبدیل ہو جائے گی جدید سیکیورٹی فیچر سے عراستہ کارڈ آج سے شہریوں کے اڈریس پر پہنچ جائیں گے میکمہ ایکسائز کا سمنباد مارکٹ میں آپریشن موٹر سائیکل کا نمبر لگانے پر ٹریفک پولیس کی موبائل بین بند کر دی ٹریفک وارنس کی ایکسائز اہلکاروں سے بتتمیزی سی ٹی او کا نوٹیس ایس پی ایڈکوارٹر سے ریپورٹ تلو غفلت اور قصوروار ٹھہرنے پر سخت کاروائی کی جائے گی سی پی او آرمی آکشن گاڑیوں کی گوگس ریجسٹریشن کا معاملہ میکمہ این کی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی ڈی ڈی ایکسائز پنجاب اور موٹر ریجسٹریشن آثورٹی فرید کوٹ ہاؤس میں 20 دسمبر کو طلب کر دیا موٹر سائیکل سوار کے لیے ہلمٹ ہے ضروری بغیر ہلمٹ کے موٹر سائیکل سوار کو آج سے پیٹرول نہ دینے کی پابندی ہائی کوٹ کا ہلمٹ سے متعلق آج تحریری فیصلہ متوقع موٹر سائیکل بنانے والی تمام کمپنیوں کے سی ایوز ہائی کوٹ میں تل ہلمٹ کی پابندی خواتین کو بھی نہیں ملے گی چھوٹ خواتین کے لیے خوبصورت آرام دے اور محفوظ ہلمٹ کی تیاری یونیورسٹی آف انجنرنگ ایڈ تکنالوجی خواتین کے لیے ہلمٹ کا ڈیزائن تیار کرے گی ٹریفک کولیس کا یو ایٹی انتظامیہ کو خط خواتین کے لیے سپیشل ہلمٹ تیار کیا جائے گا خبردار کوئی بھی کمومر ڈرائیور گاڑی موٹر سائیکل یا رکشہ نہ چلائے کمومر ڈرائیورز کے ہاتھ ساتھ کے ذمہ دار والدین خود ہوں گے والدین بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی یا رکشہ نہ دے سی ٹی او کی اپیل ون ویلرز خبردار نیو ایر نائٹ جیل میں منانی پڑ سکتی ہے قانون کے خلاف ورزی پر ون ویلرز کے ساتھ موٹر میکینک بھی جیل میں ہوا ہوں گے سی ٹی او کا ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈپٹی کمیشنر کو خط ڈپٹی کمیشنر سالح حسید کا داتہ دربار پناہ گاہ کا اچانک دورہ انتظامات کا جائزہ لیا اور وہاں موجودہ لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کہتی ہیں پناہ گاہ میں گھرن بستر کے ساتھ ساتھ میاری کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے نشے میں مبتلا افراد کے علاج معالجے کے لیے ایک دمات کر رہے ہیں قبضہ مافیا کی شامت آ گئی ہے یوک چوک جوڑ ٹاؤن میں پولیس کی کھری کچہری سائلین نے شکایات کے امبار لگا دیئے تمام تھانوں میں ہیلپ ڈیسک برائے قبضہ متاثرین قائم ایس پی صدر علی رضا اور ڈائریکٹر الڈی اے سٹیٹ ون نے کھولی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنیں پولیس اور الڈی اے نے قبضہ مافیا کی گرد شکنجا کس لیا جوڑ ٹاؤن ایوک چوک میں آپریشن قبضہ مافیا کی دوڑے لگ گئی لڈی اے ڈائریکٹر سٹیٹ ون قرم یاکوب کہتے ہیں سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر نے سرکاری ارازی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنے ملازمین کو بٹھا رکھا ہے ایس پی صدر علی رضا بولے جلد آپریشن مکمل کر لیا جائے گا شہالم مارکٹ اور رائیون روڈ پر سرکاری ارازی واگزار کرانے کے لیے آپریشن تیز برامدوں میں قائم دکانوں کی مصماری کے بعد پلازوں کی باری رہداری پر قائم پانچ منزلہ عمارت مصمار آٹھ منزلہ پلازے کو گرانے کے لیے دکانیں خالی کرائی جانے لگی پاکستان میں دنیا کا سب سے پہچیدہ ٹیک سسٹم رائج ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس نظام کو آسان ترین بنائے گی وزیر مملکت حماد اثر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اس سال ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ملکی تاریخ میں ایک سال کے دوران تیس فیصد اضافہ نہیں ہوا وفاقی وزیر خزانہ نے تصمیم کیا کہ ڈالر بڑھنے کا معاملہ ان کے علم میں تھا ٹیکس کا ڈیجیچل نظام ہی کشال پاکستان کی زمانت ہے گورنر سٹیٹ بینک تاریخ باجوا کا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا سسٹم آن لائن کرنے کی تقریب سے خدا سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت بولے حکومت عوام کے لیے آسانیہ پیدا کر رہی ہے پانی کو محفوظ بنانے کامیشن عدالت عظمہ کے حکمات پر سروس ٹیشن پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ کی تنصیب کا عمل جاری متحدد سروس ٹیشنوں پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ کا کام شروع ہو گیا پانچ ہزار سے ہزار فیصے لینے والے نیجی سکولوں کے خلاب شکنجہ سخت سپریم کورٹ کے حکمات پر ایف آئی ای این ایکشن فرانزک آرڈٹ شروع ایف آئی این اے چودہ ٹیموں نے کمپیوٹرز فرانزک لیب بھیجوا دیئے کسی نے کتنی کمائی کی اخراجات کیے سب کچھ سامنے آنے کا امکان بڑے سکولوں کا کاروائے سے قبول بینکوں سے پیسے نکلوانے کا انکشاف سوئی نارڈرن گیس کمپنی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے شہر کے مختلف علاقے سے گیس غائب فتہ گڑ کے علاقے برکت پارک کے رہائشوں کو گیس کی بندش کا سامنا علاقہ مکینوں کا احتجاج لارڈ بیر کے پاس اختیارات نہیں تو یہ ان کی ناکامی ہے گھر چلے جائیں مہر چھے ہفتے بعد صرف سیاسی بیان دے گا تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے مشیر وزیر آلہ چودری اکرم کی گفتگو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی تشکیل نو جنوری تک کرنے کا عزم شادمانتوار بزار کا دورہ سبزی پل کریانہ اور گوشت کے سٹالز دے کے شکایات ریجسٹرڈ بھی چک کیا دانشور شائر اور کولم نگار قوموں کی سمت واضح کرتے ہیں کولموں میں حکومت سے متعلق منفی باتیں ہماری صلاح کے لیے لکھی جاتی ہیں سیاست دانوں کو سمجھنا چاہیے کلم سے لکھی چیز بہتری کے لیے ہوتی ہے جورنہ پنجاب چودری محمد سرورکار ناز بڑھ کی کتاب کی رونمائی تقریب سے کتاب وزیراعلا پنجاب سردار عثمان مزدار کی گورنہ ہاؤس آمد گورنہ پنجاب چودری سرور سے ملاقات وزیراعلا پنجاب گورنہ ہاؤس میں سیر کے لیے آئے شہریوں میں گھل مل گئے تصابیر بھی بنوائی وزیراعلا آفیس کی مسجد میں سانحہ اے پی ایس کے شہدہ کے لیے دعا وزیراعلا عثمان مزدار اور دیگر عملے نے شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی پیپلز یوت آئرگنازیشن کا لیبرٹی گول چکر پر اے پی ایس شہدہ کی یاد میں ریلی شمع روشن کی پوری دنیا میں جمہوریت ہے لیکن انتخابات کی شفافیت سوالیہ نشان ہے سیکٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ منصورہ میں یوم سقوط مشرقی پاکستان کے موضوع پر قومی کانفرنس مکررین بولے پاکستان کی داریخ میں آج کے دن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا نیو یونیورسل کیبل نیٹورک کے ذریعہ تمام محمود بوٹی ڈیرہ پر محفیل ملاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے فضا درود السلام سے موطر ہوئی سو روز بعد بھی محکمہ سے تبدیل نہ ہو سکا عالی افسروں کی عدم توجہ پچاس میڈیکل افسروں کا تقرر نہ ہو سکا تین نومبر کو انٹرویو ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہوئی غریب اور مستحق افراد کے لیے مفتیسٹوں کی سہولت رواز گارڈن میں سنٹرل پارک لیبارٹری کا اپتتاہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی عوام کی مدد کی ضرورت ہے شہری ہیلتھ کارڈ سے تین لاغ ساٹھ ہزار سے زائد رقم سے اپنا علاج کروا سکیں گے کرسمنس تہوار مسیحی برادری خوشی سے شرشار مذہبی تہوار بنانے کی خصوصی تیاریاں اور خریداری مسیحی برادری کی گنپت روڈ میں صداوٹی سامان کی خریداری گرجہ گھروں میں خصوصی صداوٹ کا کام جاری ہے ڈان باسو چرچ میں کرسمنس کے انتظامات مکمل پاکستانی کھانے غیر ممالک میں بھی مشہور بھارتی جوڑا کھانوں کے لیے تین گھنٹے کے دورے پر لاہور پہنچا دنیا گھومنے کے شوقین جوڑے کا کہنا ہے کیسا لذیذ کھانا دنیا میں کہیں نہیں پاکستان فرنیچر کانسل کی دسویں انٹرنیشنل انٹیریر ایکسپو کا آخری روز شرکہ کی گھر اور دفتر کی خوشنما بنانے کے لیے جدید اور قدیم ترس کے فرنیچر میں بھرپور دلچسپی اور پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں سجا آؤٹو شو سپورٹس کاروں اور ہیوی بائٹس کی گھنگرت شائکرین کی بڑی تعداد امڑ آئی رنگ برنگی چنچماتی گاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں